موسیقی ایک وکیل دیپک بندیلے کو دانی رکھنے کی وجہ سے مسلمان سمجھا گیا اور ان کی پولس نے پٹائی کیا اور اس کو باقاعدہ انہوں نے اس کو بتایا بھی آ کر کے یہ بہت ہی بہت ہی سیریس ایشو ہے کہ ایک سیکولر ڈیموکریسی میں اس طرح کا طریقہ پولس اپنائے اور سامپردائی طریقے سے اپنے فیصلے لے یہ بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی دکھت گھٹنا ہے میں اس پر سیدھے مدھے پردیش کی راجدانی بھوپال میں ایک ورشت پترکار ہیں چندرکانت نائیڈو صاحب جو ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں ایک لمبے زمانے سے مدھے پردیش میں ہیں اور پترکاری طرح کا لمبا تجربہ ہے ان سے میں آپ کی ملاقات کر آ رہا ہوں چندرکانت نائیڈو جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ یہ بتائیے کہ یہ مدھے پردیش میں یہ گھٹنا کیوں ہوئی ایسے حالات کیوں بن گئے کہ پولیس والے کئی لوگ جن میں آفیسرز بھی تھے وہ سب ایک ساتھ آ کر کے مل کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی پٹائی اس لیے ہوئی کہ آپ آپ کی داڑی ہے آپ کے چہرے پر اور مسلمان سمجھ کر کے پٹائی ہوئی کوئی ایک پولیس والا نہیں ہے اکیلے میں یہ بات نہیں چاہیے تو یہ بہت ہی گمبیر بات ہے آپ اسے کیسے دیکھیں بات کو گمبیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ یہ گھٹنا ہوئی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پولیس نے اسے پوشیدہ بنائے رکھنی کوئی ہے افسوس اس بات کا ہونا چاہیے دیکھیں یہ دکھیں یہ دکھا آدمی کا سواہو ہے یا جیسا بھی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اپنی پرسنل کپیسٹی میں بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے گلتیاں کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے بہت سارے پیجودیسز بھی پالتا ہے یہ سب ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے میں نے گزراتوں بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے لیکن تو اس بات کا تجربہ ہے وہ اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ صاحب آتے ہیں وہ یہ کہہ کے جاتے ہیں ان سے کہ یہ غلطی ہے ہم لوگوں سے اس وجہ سے ہوگی اور اس بات کا پولیس اپارٹمنٹ کو افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ وہ غلطی ہوئی اس آدمی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس نے مارا اس کے خلاف ایکشن لیا گیا جس نے اس کیپلیٹ کو ظاہر کیا اس کا خصور یہ نہیں مانا گیا کہ اس نے یہ کام کیا اس کا خصور یہ مانا گیا کہ اس نے یہ بات اجاگر کیا یہ زیادہ اپارٹمنٹ کو اگر اس بات تو چھپانا ہے تو یہ زیادہ خطرنا چیز مد پردیش میں اب سے پہلے بھی کچھ ایسے انکاؤنٹرز کی بھی خبریں آتی رہی ہیں جس میں ایسا لگتا رہا ہے کہ پولیس ایک طرفہ قسم سے کر رہی ہے اور یہ گھٹنا بھی اس دن کی ہے جس دن بی جے پی کی سرکار کا شفت گرینٹ سمار ہو تھا تو کیا جیسی پارٹی سرکار میں ہوتی ہے اسی کو خوش کرنے کے لیے یا اسی کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس اپنے کام کرتی ہے کیا آپ کا تجربہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں پولیس کا جہاں تک سوال ہے پولیس کی اپ سے سب سے زیادہ کمدور بات یہ ہوتی ہے وہ پولٹیکل پیٹونیش زیادہ مانتی ہیں بجائے کہ سرکاری جو پروٹکول ہے اس کو مانا جائے وہ یہ مانتی ہیں کہ جو ہندر ہے اس کی پولٹیکل جاک کیا ہے اس کے اوپر ان کا کام چلنا چاہیے یہ ایک عام طور پر ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی بہت سٹیٹس میں ہوتا رہا ہے اور ماتے پردیش میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کم ہے میں ماتے پردیش کو تب سے جانتا ہوں جب سے وہ بنا نہیں تھا چار سال ماتے پردیش بننے سے پہلے سے آ چکا تھا میں بھوپال میں اور مجھے ایسا لگتا ہے اس وقت میں بھی ایک بہی خاص بات میں آپ سے بتاؤں کہ وہ زمانے میں جب نواب کا احشہ حسن پتم ہوا تھا اور ماتے پردیش راج بنان نہیں تھا اس وقت کی بات ہے جب بھوپال میں ہندو جو ہیں وہ اقلیت میں ہوتے تھے وہ سنکھیف ہوتے تھے اور تب اس سے پہلے کے دس سالوں پندرہ سالوں پہلے سے بیسیوں مندر موجود تھے بھوپال میں تو جسے ایک اجاترک سنبات کہیں یا جسے ایک آپ ایک کمیونکیشن کہیں وہ بنا ہوا تھا بھوپال میں اس وقت میں اور اس وقت کے بعد کی کچھ باتیں ایسی بھی مجھے یاد ہیں جس میں پولیس والوں نے یہی کام پہلے بھی کیا تھا ایک چس کو صرف اس لیے پیٹ دیا تھا کیونکہ اس کے کپڑے جو تھے وہ ان کی جاتی کی فرم کی حساب سے باہر تھے تو یہ بات ہے اس بات کو ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن بہت چیز بھوپال میں میں پھر بھی تمہنچتا ہوں کہ کافی کم تھی ان خطکہ دکھا لوگوں کے بیش میں بنی ہوئی تھی لیکن ایک پرشاسنک پورا تنسل جو ہے یہ ایک بات مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے اور یہ بھوپال میں بھوپال میں بیٹے پی کا قریب پندرہ سال چاہ سن رہا اس کے پہلے آٹھ دس سالوں میں یہ نہیں دکھائی دی بات یہ بات بات کے سالوں میں آئی ہے جس کا ایک الگ سے وشیریشن ہونا ضروری ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد سے ماہور چون بگڑا جیسا کہ آپ نے خود بتایا بھوپال تقریباً ایسی کلچر میں نے بھی محسوس کی ہے میں بھی دو چار سفر پہ آئے ہوں گو بھوپال کے جیسے لکنوں میں جا کر کے محسوس ہوتا ہے نہ کہ سب لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی نزدیک ہیں بلکل ایسا ہی بھوپال میں محسوس ہوتا ہے راجدانی کا اثر پورے پردیش میں نظر آنا چاہیے لیکن یہ اس حد تک یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں یہ اس میں آخر کیا جو سیویل سوسائیٹی ہے مدھ پردیش کی یا آپسی سمواد جسے کہنا چاہیے الگ الگ دھرموں کے لوگوں میں کیا اس میں کمی آئی ہے یا کیا ایسی وجہ ہے جو اس سیتی یہاں تک پہنچ گئی دیکھیں ایک بات تو ہوتا ہے کہ سمواد تھوڑا تھوڑا کم تو ہوا ہے لیکن یہ بات ہی مانا ہے بھوپال میں وہ کلچر ابھی بھی ہے جس میں لوگ ساتھ رہتے ہیں اور اس طرح کا ماحول نہ بنے اس بات کو کوشش کرتے ہیں میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں بھوپال میں ہم لوگ خود اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹماؤسفیر اس طرح کا بنانے کوشش کرتی جاتی اس طرح کا ماحول بنانے کوشش کرتی جاتی اس میں یہ چیز نظر نہ آئے تو پہلے نہیں تھی یہ چیز ہم لوگوں نے بھوپال کو اس وقت دیکھا ہے جب یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی بھوپال تو افسوس ہوتا ہے ویسے بھی میں جیسے آپ نے ابھی کہا میں خود لخنوں میں قریب تین سال کام کر چکا ہوں اور اس طرح میں میں نے اس بات کو محسوس کیا میں نے لخنوں میں اپنے آپ کو کبھی بھی اجنب ہی نہیں پایا یہ ماحول میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کو محسوس کر نہیں کیا تھا آپ جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی یہ بہت اچھی طرح سے صاف نظر آ رہا ہے یہ پل ملاتی ایک پولٹیکل بیعا سے اس کو بڑی صدت کے ساتھ میں پورا کمی کوشش کی جاری ہے اچھا یہ جو کیندر میں سرکار ہے اور جو آپ کے یہاں بھی سرکار ہے کئی راجوں میں ہیں بی جے پی کی سرکار اس دوران یہ موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں یا اب اس حد تک ہو گیا کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کی پیٹا اس لی کی کہ آپ مسلمان جیسے دکھتے ہو اس حد تک جو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں کیا اس میں کس طرح سے اس کو واپس نارمل کیا جائے کیا پورے سماج کی ذمہ داری ہے کیا ہونا چاہیے آپ کے اپنے تجربے کے حساب سے کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو دیش کو ایک ساتھ سبھی سماجوں کو سبھی سمفردائیوں کو سمودائیوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے دیش کی ترقی کی بات کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ بات سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اس پر کیسے عمل ہو جبکہ پولٹیکل پیٹرونیج ایسے لوگوں کو بظاہر نظر آتا ہے جس سے حالات خراب ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ بھوپالی کو دیکھیں کچھلے پندرہ سالوں سے بھی یہاں تھی کچھلے پندرہ مینوں کو چھوڑ دیں کو بھوپالی کو اس کے پہلے دور ترم جو تھے دور ترم جو پانچ پانچ سال کی ترمز تھی اس میں ماحول الگ تھا اور جو دیسری ترم تھی اس نے ماحول ایک دم الگ تھا اور اس کو خارج کر دیا بھوپال نے بھوپال نے ہی نہیں مدھے پدیش نے خارج کر دیا یہ دیکھنے والی بات تو وہ خارج کرنے والی بات جو تھی وہ رہے رہے اس پاس دکھائی دیتی کہ ایک سماج کو اس طرح کے ترمید نہیں کی لوگوں سے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ماحول بنے جس میں لوگ ایک دوسرے خلاب کھڑے تھے وہ چیز پہلے نہیں تھی اور اب جب دکھائی دی تو لوگوں نے ہر اس پی کر دیا اب لیکن دکت اس چیز کو لے کے ہے اب جو ماحول نئے سرے سے بنائے نئی سرکار نئے سرے سے دوبارہ جب سرکار آئی ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ بھئی بی جی پی کی بی جی پی بار بار کہتی نظر آتی کہ ایسا کرنا نہیں ہم نے صرف کرتے ہوئے دکھائی دینا ہے کہ ہم لوگ ماحول ساپ رکھتے ہیں یہ ساپ ساپ محسوس ہی ہوتا ہے آپ کو لوگ دکھائی تو کچھ اور دینا چاہتے ہیں اور کرتے کچھ اور تو یہ دکھائی دینا اور کرنا الگ یہ کیسے ممکن ہے جب جو نیچے کے تنتر کے لوگ ہیں جو پرشاسن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا نئی نسلیں جو ہیں وہ آخر کونسی چیز کو سیکھیں گی کونسی چیزوں کو سمجھیں گی جب دکھیں گے کچھ اور اور اندر سے کچھ اور ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے ظاہر ہے یہ نفرت کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس سے ہماری نئی نسلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں ان پر بھی اس کا پرباہ پڑ رہا ہے ایسے کیسے اچھوٹا رکھ سکتا ہے سماج جو کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ بلکل صحیح کہ ہیں پرباہ بلکل چاف چاف ندر آ رہا ہے اس میں کسی کو ذرا بھی مدفشک بھی نہیں رہ گیا ہے افسور ضرور ہے لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو پرباہ بنتا آ رہا ہے اس میں وہ خود لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب ہوتا ہے کہ جسے کرونا سے ابھی کچھ لوگ اپیکٹ ہوئے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مریض کو دیکھیں اس کی ذات پہ مت جائیے یا مرد سے لڑیے مریض سے مت لڑیے یہ بار بار بات پہ کہی جاتی ہیں کیونکہ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول بیام بنا ہوا ہے وہ ملا کے ایک پولٹیکل کانسٹیونسی بنانا چاہتے ہیں ایک اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں اس میں پولرائزیشن ہو وہ پولرائزیشن بنانے کے لیے ہاتھ سے بھی وہ ماحول بنایا جاتا ہے اللہ کی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں لیکن چونکہ ایک ماحول راجنیتی کا اس طرح سے بنا لیا گیا ہے اس کے ساتھ میں بہاو کے ساتھ میں بہنا ان کا فرصہ بنتا نظر آتا ہے اس سب سے کیسے نکلا جا سکتا ہے جب ہم دیش کی ترقی کی بات کریں تو ظاہر ہے سبھی ایک ساتھ مل کر دیش کے لیے کام کریں گے نفرت نہ ہو ایک محلے میں گھر سے گھر ملے ہوئے ہیں سبھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں اگر ایک دوسرے پر شک کی بنیاد پر ہم لوگ رہیں گے یا ایک دوسرے سے ڈر کر کے رہیں گے آخر وہ پیار اور محبت جس سے پورا ملک مضبوط ہوتا ہے اسے واپس لانے کے لئے کیا کیا جا بھائی دیکھیں بھوپال میں ہی نہیں مجھے دیش میں بھی کھل ملا کے ماہول اس طرح بنا ہوا ہیں لوگ کو اس بات کھنی بات بنانے کھنی جا رہی ہے اور یہ میرے ایک electoral rejection دکھائی دے گا آپ دکھائی دیتا ہے تو 20 constituencies میں بائی elections ہونے ہیں اور جس دنہ پہ یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ یہ جی میں آگئی ہوں اس لئے کنی لوگ جو کل تک گاندی کی تاریخ کرتے تھے آج گولسے کی تاریخ کرتے نظر آرہ رہے ہیں یہ چیز نظر آرہ رہی ہے اور ایسا نہیں اس چیز کو لوگ ریجیکٹ کر بھی سکتے ہیں اب یہ کس طرح سے ماحول بنایا جاتا ہے یہ بہت بہت شکریہ چندرکان نائیڈو جی آپ نے ہمیں سمی دیا بھوپال سے ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں آپ پرش پتتار ہیں میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کی طرف سے کہ جہاں سے جو خبر آ رہی ہے وہاں سے کچھ آپ کو انفرمیشن سوچنا پہنچائیں اور اس میں ہم سکائپ کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی آوڈیو یا موسیقی